السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مختارات ثانی آراؤن فی التعلیم ابن خلدون کی یہ تحریر ہے مقدمہ ابن خلدون سے محقود ہے تعلیمی نظریات اور مشورے الاولا قسرت التعلیف فی العلوم عائقتن عنی التحصیل یعنی علوم میں تصنیف و تعلیف کی قسرت تحصیل علم سے معنی بنتی ہے عائقتن رکاوٹ معنی عاق یعوق عنہ روکنا جیسے انہا هذه الحوادث عاقتہ عنی التقدم في مجاله اعلم انہو مما اضر الناس فی تحصیل العلم والوقوف على غایاته قسرت التعلیف تم اچھی طرح سے جان لو کہ ان اسباب میں سے ان وجوہات میں سے جنہوں نے کے لوگوں کو ضرر پہنچایا تحصیل علم کے سلسلے میں والوقوف على غایاتی اور مقاسد علم غایات منع مقاسد مقاسد علم پر واقفیت کے سلسلے میں جن چیزوں نے ضرر پہنچایا ان میں سے تعلیف و تصنیف کی قسرت بھی ہے انہو یہو ضمیر شان ہے اور مما اضر الناس خبر مقدم ہے قسرت التعلیف مبتدہ مؤخر ہے قسرت التعلیفی مما اضر الناس تعلیف و تصنیف کی قسرت ان اشیاں میں سے ہے جنہوں نے کے لوگوں کو ضرر پہنچایا ہے تحصیل علم میں اور مقاسد علم پر واقفیت کے سلسلے میں مقاسد علم سے واقفیت کے سلسلے میں واختلافات الاسطلاحات فی التعلیم و تعدد ترقیہ اسی طریقے سے انہی چیزوں میں جو ضرر رسا ہیں اس میدان میں اسطلاحات کا اختلاف ہے تعلیم کے اندر ایک ہی چیز کا نام کسی کتاب میں دوسرا ہے اور اسی چیز کا نام دوسرا ہے دوسری کتاب میں مثال کے طور پر جمع مونہ السالیم اسی کو قطر الندہ والوں نے کیا کہہ دیا المؤنس بالعلیف والتائی المزیدتائیم مثال ہے یہ اب آدمی سمجھے گا یہ الگ الگ چیزیں ہیں وَتَعَدُدُّ تُرُقِهَا اور اسطلاحات کے طریقوں کا مختلف ہونا ہے انہی ضرر پہنچانے والی چیزوں میں ثُمَّا مُطَالَبَةُ الْمُتَعَلِّمِ وَالْتِلْمِيذِ بِسْتِحْضَارِ ذَلِكَ پھر متعلم سے مطالبہ کرنا طالب علم سے کہ ان سب چیزوں کو مستحضر کرے یہ سب چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں اور پریشانی کا باعث ہوتی ہے تعلیم میں وَحِينَ اِذٍ يُسَلَّمُ لَهُ مَنصِبُ التَّحْصِيلِ تب اس کو فارغ التحصیل ہونے کا منصب اس کا تسلیم کیا جاتا ہے یا اس کو دیا جاتا ہے تب تسلیم کیا جاتا ہے اس کے لیے تخصیل علم کا منصب اب یہ علم حاصل کر چکا ہے سند گویا کہ اس وقت دی جائے گی فَيَحْتَاجُ الْمُتَعَلِّمُ إِلَىٰ حِفْظِهَا قُلِّهَا وَاكْسَرِهَا وَمُرَاعَاتِ طُرُقِهَا تو طالب علم تو ضرورت پڑتی ہے ان تمام چیزوں کو حفظ کرنے کی یا ان میں سے اکثر کو اور ان کے متعدد طریقوں کو یاد رکھنے اور ان کا لحاظ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے وَلَا يَفِي عُمْرُهُ بِمَا كُتِبَ فِي صِنَاعْتٍ وَاحِدَا اِذَا تَجَرَّتَ لَهَا اور اس کی عمر وفا نہیں کرتی ہے ان کتابوں کو پڑھنے اور مستحضر رکھنے کے لیے بھی جو ایک فن میں لکھی گئی ہیں اگر وہ فارغ ہو جائے تب بھی فَيَقَعُ الْقُسُورِ تو منزل تک پہنچنے میں نقص رہ جاتا ہے وَلَا بُدَّا فِتْرِ بَات ہے دون رتبت التحصیل تحصیل علم کا مرتبہ پانے میں نقص رہ جاتا ہے يَقَعُ الْقُسُورُ دون رتبت التحصیل اس سے پہلے ہی انسان کمی اور کوتہی کا شکار ہو جاتا ہے وَيُمَثَّلُ ذَلِكَ مِنْ شَأْنِ الْفِقْحِ فِي الْمَذْحَبِ الْمَالِكِيَ بِكِتَابِ الْمُدَوَّنَةِ اور اس کی مثال مذہبی فق مذہب مالکی کی فق میں مدونا کی کتاب سے دی جا سکتی ہے وَمَا كُتِبَ عَلَيْهَا مِنَ الشُّرُوحَات اور اس پر جو کتابیں تصنیف کی گئی ہیں فقی شروحات مثال کے طور پر ابن یونس کی لخمی کی ابن بشیر کی کتابیں تنبیہار اور مقدمات البیان والتحصیل علی العطبیہ یہ سب اس کی شروحات ہیں وَقَذَالِكَ كِتَابُ عِبْنِ الْحَاجِبِ اسی طرح کیسے ابن الحاجب کی کتاب اور اس پر جو شروحات لکھی گئی یہ مثال ہے مطلب ایک ہی چیز کی اتنی شرحیں پڑھنے کی ضرورت پڑھتی ہیں ایک کتاب کو صحیح طریقے سے پڑھ لیا جائے بار بار اس کو پڑھ لیا جائے بجائے اس کے کہ دو کتابیں پڑھی جائیں کہنے کا مطلب یہ فاخر دعوان آنے الحمدللہ مبادللت ہے موسیقی